یہ شان فراغت مبارک ہو تم کو تمہاری یہ محنت مبارک ہو تم کو مبارک 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 سفر بازیمت اس منزل کو پایا 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 ریاضت لیاقت مبارک ہو تم کو ریاضت لیاقت مبارک ہو تم کو یہ باری تعالی کا بے حد کرم ہے یہ باری تعالی کا بے حد کرم ہے یہ باری تعالی کا بے حد کرم ہے سلام ملائک مبارک ہو تم کو سلام ملائک مبارک ہو تم کو مبارک مبارک ہو تم کو علوم نبوت کو پایا ہے تم نے علوم نبوت کو پایا ہے تم نے جہاں بھر کی دولت مبارک ہو تم کو جہاں بھر کی دولت مبارک ہو تم کو مبارک 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 ہو تم کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شغل رسواز الخناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی یوم الدین بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام الرحیم ذاکا الكتاب نعریب فین مدل المتقین الهدین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة وم ما رزقنا هم ينفقون والذین يؤمنون بما اونزلك وما اونزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدہ من ربهم واؤلئك هم المفلحون سبق الله العظيم اللہم آنس رحشتنا في قبورنا اللہم آرحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وقدم ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلا وارزعنا تلاوته آنا الليل وآنا أنها واجعل لنا حجتا یا رب العالمين برحمتك یا ارحم الراحیم اللہم الرحیم نحمد و نصلي على رسولی کریم اللہ بات انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کہ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقي ورتب کما کنت ترتب في دنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأوها رواح تلمزی وعب داو صدف الرسول ونبی القرآن آج کی اس باوقات تقریب کے صدر محترم مزجد و مدرسہ کے چین کرشتی حضی عبداللطیف صاحب حضار حضار کے حساس اکرام عزیز بچوں اور حضاری مجلس جس شخصوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اس دنیا میں وہ خوش نصیب لوگوں بھی سے علماء نے لکھا ہے کہ اس تائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اس لئے کہ یہ وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گی اور یہی نعمت اس کے ساتھ آخرت میں جنت میں بھی رہے گا نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اور جتنے کارِ خیر ہیں وہ اس دنیا تک محدود ہے لیکن ایمان اس دنیا میں بھی ساتھ میں رہے گا اور یہی ایمان آخرت میں نجات دلا کر کے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا اور جنت میں یہ ایمان ساتھ میں رہے گا ایمان بنیاد ہے کسی کے پاس اگر ایمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا ایمان ہے تو روزہ رکھے گا ایمان ہے تو زکاة ادا کرے گا ایمان ہے تو حج کرے گا ایمان ہے تو دین و شریعت پر عمل کرے گا اللہ اس کے احکام کی اعتاعت و فرمہ برداری کرے گا اس دنیا میں بھی اللہ اس کے رسول کی تابداری ایمان کی وجہ سے کی جاتی ہے اسی لیے قیامت کے دن جب بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک ایمان والے ہوگی اور ایک ایمان سے محروم لوگ ہوگی یعنی دنیا میں جن کے پاس ایمان نہیں رہا ایک جمانت ان کی ہوگی اور ایک جمانت ان کی ہوگی جن کو اللہ نے ایمان کی نیوت اور دولت اتا دی جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی تھی کب قیامت کے دن ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا بغیر حساب و کتاب وہ جہنم میں جائیں گے جیسے ہم لوگ سنتے ہیں بغیر حساب و کتاب جنب میں جانا اسی طرح جن کے پاس دنیا میں ایمان نہیں تھا اور ایمان صرف بحرومی کی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا ایک سوال ہوگا کہ تم ایمان کیوں نہیں کبول کیے ظاہر بات اللہ کی بارگاہ میں اللہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس کا کوئی جواب بندوں کے پاس نہیں ہوگا جواب اس جگہ کسی کے پاس ہوتا ہے کہ جس کو جواب دینا ہے اس کو علم بناو اس نے سوال تو کیا اور سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جواب معلوم نہیں ہوتا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پوچھنے والوں میں ایک وہ ہوتا ہے جس کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ پوچھتا ہے جیسے لوگ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اس کو معلوم نہیں رہتا جواب تو وہ پوچھتا ہے ایک تو سوال ایسے لوگ کرتے ہیں اور ایک سوال کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے جب وہ سوال کرتے ہیں تو سوال در حقیقت مناقشہ ہوتا ہے جو جواب دینے والا شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں ہوتا کہ اس سوال کرنے والے کو مطمئن کیا جا سکے اس کو عربی زمان میں مناقشہ کہتے ہیں جیسے ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے چوری کیا ہماری ترمیق میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس نے چوری کیا تو ہم لوگ کہ اس کو پوچھتے ہیں کہ تو نے چوری کیا تو اس کا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے پوچھنے والے کو معلوم نہیں بلکہ پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے اس کو مناقشہ کہتے ہیں اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی پیچھے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں ماں کانا اس بورے زمانے کا علم وعنہ کو ہے اور ما یکونوں آج کے بعد آگے جہاں تک کا زمانہ ہوگا اس ساری معلومات انہ کے پاس ہے اللہ علیم ہے ماں کانا ما یکونوں کا علم رکھتا ہے اور جب اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا تو یہ مناقشہ ہوگا سزا دینے کے لیے پوچھا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ستر ہزار بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حسابوں کی تاب جنت میں جائیں اور وہ ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار لوگ ہوں گے اور یہ بغیر حسابوں کی تاب جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث حضرت عائشہ نے سنی کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سے سوال و جواب کمام لنا ہر ایک حساب و کتاب کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا لا يزالو کنم عبد عند اللہ یوم القیامہ حتی يسطدان خمسی عن عمر فيما افناه و عن شباب فيما افناه و عن معلی من این اکتسبه و فيما انفقه و عن علم ماذا عمل به پانچ سوال ہر ایک سے ہوگا ہم سوال بھی ایسا ہے عن عمر فيما افنا پیدائش سے لے کر کے موت تک یہ ہماری عمر ہے اللہ اللہ پوچھیں گے کہ عمروں کہاں کھپائیں تو ساری زندگی کا حساب و کتاب آگئے اور زندگی کا سب سے بہترین حصہ جس کو جوانی کہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جوان شباب فيما افنا جوانی کہاں پر پرانی کی کہاں مٹائی اندفق پوچھیں گے مان کے مطالب دو سوال ہوگا کہاں سے کمائا اور کہاں خرچ کیا علموں کے مطالب پوچھا جائے گا کہ کتنا علم و حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اب جائر بات ہے اس حساب و کتاب تو سب سے ہوگا پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ و قانعہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب جائیں گے پھر آپ گھتے ہیں ہر ایک کا حساب ہوگا آپ فرماتے ہیں تو حضور نے فرماتے ہیں ہر ایک کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نامِ حمال جب پیش کیا جائے گا تو اللہ بعد ایک نظرِ اف وہ ڈالے گی اور اس کے لئے فیصلہ ہوگا جنت میں جاؤ یہ بغیر حساب ہوگی تھا اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس شخص سے وہ ناکشہ کیا جائے گا یعنی اس کی پیشی ہوئی اور اللہ تعالی نے پوچھ لیا کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی اب ہمارے پاس آئیسا کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ پر آپ مطبئن ہو جائے اللہ کو تو پتا ہے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھے اللہ کو معلوم ہے اس طرح کا جو سواد ہوگا وہ سزا دینے کے لئے ہوگا تو انسانوں کے دو گروہ ہوگے ایک وہ گروہ ہوگا جو دنیا میں ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لائے گا اب آپ بتاؤ کوئی شخص اللہ کو ایسا جواب دے سکتا ہے کہ اللہ بدمئن ہو جائے خاموش ہو جائے نہیں ان کو بغیر حساب و کتاب کے چہنم میں ڈالا جائے حساب و کتاب کین کا ہوگا جن کے پاس ایمان ہوگا تو ان میں بغیر حساب و کتاب آنے ایک جمعات ہوگی جائے گی جنت میں میدانِ محشر میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دے گا اینا الحمادون کہاں ہیں وہ اللہ کے بندے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے حضور فرماتے ہیں جمعات کھڑی ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی بغیر حساب و کتاب یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایمان دیا تھا اور ہر آدمی انا کے فیصلے کو انہوں نے دل سے کمون کیا تھا اس پر اللہ کی حمد اور تعریف کی میں حج کے موقع پر عربوں کے درمیان بیٹھا تھا ایک بچہ واقتہ ہوا آیا اور آ کر کے ایک شخص سے ریبر گیا اور اس نے کہا بابا مات کہ دادا کا انتقال ہو گیا لوگوں میں سکتا سکتا لی ہو گیا دوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد وہ نے کہا الحمدللہ ہم تو یہی بولتے ہیں کبھی ہم میں سے کسی نے کسی کی باؤں کے خبر میں اوپر الحمدللہ کہا ہے پھر رہا ہم تو قرآن تعریفات کے اعتبار سے کہ الَّذِينَ اِذَا عَسْحَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہلے ایمان کو جانی مانی کوئی مقصان اگر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ جب الحمدلللہ بولے تو میں سنتے میں آگئے خموش ہم نے کہا ہے ایسا ہوتا کہ کبھی کوئی بہت برا آدمی ناپسندیتا شخص جس سے سمان کے افراد کو تکلیم ہو اور لوگ اس سے نجات چاہتے ہو اور پھر اس کے بارے بھی یہ خبر آئے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ بلتے ہیں اچھا ہوا اب ہمارے یہاں الحمدلللہ اس نے موقع پر کہنا بظاہر مایوب سمجھا جاتا ہے اگر کسی کا انتقال ہوا اور آپ بولتی الحمدلللہ جبرا ہو جائے اب وہ الحمدلللہ بولے تو میں تو سناٹے میں آگیا لیکن کچھ سوال و جواب کا موقع نہیں تھا دوسرے دن جب پھر بیٹھے تو میں نے پوچھ لیا سوال کیا تو میرے سوال سے وہ لوگ حیران ہوگے تو کہنے لگے کہ آپ کی یہاں کیا ہوتا ہے میرے کہ ہمارے ہاتھوں لوگ کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیلہ راجو الحمدلللہ نہیں کہتے ہیں ہمارے ہیں تو انہوں نے یہ حقیث سنائی کہ بیدانِ حشر میں اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں انہا کی تعلیم کر لیں اور اسے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے موت تو بلحق ہے اور اللہ کا فرسلہ ہے تو اللہ کا فرسلہ بھی تعریف ہے اس لئے انام دور اللہ کہا جاتا ہے تو بغیر حسابوں کتاب جانے والے جندت میں جائیں گے حدیث پاک میں ان کی الاد اگرہ شفات سکر کی گئی کہ کیسے لوگ ہوں کے جو بغیر حسابوں کتاب جندت میں جائیں گے جو بچیں گے پھر ان کا حسابوں کتاب ہوگا نیکی اور بدی توری جائے گی جن کی نیکی کا پڑھڑا چھکتا ہوا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے لیے سو فیصد نیکی ضروری نہیں ہے سمجھے ایسا ضروری بھی ہے کہ جنت میں وہ شخص جائے گا جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گے گناہ بالکل نہیں ہوں گے ایسا نہیں اللہ تعالی کے ہاں ترازو لگے گا ختم بخاری میں لبی لبی تطریریں آپ لوگوں میں سنی ہوں گے نیزان کے عامل لگایا جائے گا ہر ان کی نیکی اور بدی توری جائے گا جس کی نیکی کا پڑھڑا جھک جائے گا وہ جنت میں جائے گا یعنی کسی کے پاس اگر ایک کامل خیصد نیکی ہو تو اس کی نیکی کا پڑھڑا جھک جائے گا وہ انشان کا جنت میں جائے گا اور جس کا نیکی کا پڑھنا نہیں چھوک سکا پھر وہ اللہ کی مشیعت پڑھو گا مشرق کی مغفرت نہیں ایمان والوں کی مغفرت ہے ان میں خونے کار اللہ کی مشیعت اور مرادے پر ہوں گے کہ اللہ چاہیں گے تو سب مان تو اللہ کے یہاں بندوں کی پیشی ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا پھر حساب و کتاب میں اہل ایمان میں جن کے نیک عامال زیادہ ہوں گے وہ جائیں گے اور جن کے بلے عامال زیادہ ہوں گے پھر اللہ کی مشیعت ہوگی اللہ چاہیں گے تو معاف کر کے جنب میں بھیج لیں گے یا گناہوں کی سزا بگتنے کے لیے جہنب میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کے وقت لگوں لوگ جہنب میں رہیں گے جب گناہ کے وقت سزا بگت لیں گے تو پھر جو ایمان ان کے پاس ہے وہ انہیں لے کر کے جنت میں آئے گا اس لیے سب سے قیمتی چیز ایمان اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہے ہم لوگ ایمان کے تعلق سے بہت زیادہ لائم ہیں بہت زیادہ لائم بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا جیسے کسی نے شراب کا پیادہ اٹھایا اور بول دیا بسم اللہ بسم اللہ باہر بہت ساری ایسی باتیں میں کہ جو ہمارے روز برنا کے معمولات میں اور آدمی کو پتہ نہیں ہے آدمی کو پتہ نہیں ہے گناہ کرنا ہے کبیرہ گناہ کا اتقاب بنا پروگرام بنا پوچھا آئے گا نہ کرے گا نہ اس نے گا انشاءاللہ بہت پتہ بھی نہیں چلتا کہ اپنے پاس ایمان ہے کی نہیں اس لئے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس تائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ایمان ہے تو ہم لوگ نماز پڑھتے روزہ رکھتے زکاة دیتے حج کرتے بھلائی کے کام کرتے خیر کے کام کرتے ایمان کی وجہ سے کرتے اور ایمان کی ہی وجہ سے ہم لوگ قرآن قریب پڑھتے ہیں قرآن قریب کو حب سے یاد کرتے ہیں اور قرآن قریب کو پھر تلاوت میں رکھتے ہیں معمولات میں رکھتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں میں نے اس حدیث کو ابھی پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب ایک ایسا شخص حدیث اللہ نے ایمان دیا تھا اور اسے حبز قرآن پاک کی دولت عطا کی تھی اس نے اپنے قرآن پاک کو یاد رکھنے کے لیے اپنی بس بھر کوشش کی تلاوت کرتا رہا یاد کرتا رہا اس پر محبوظ رکھنے کی کوشش کرتا رہا جنت و جہد میں لگا رہا اور دنیا سے گیا تو کل قد جب کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اس سے یہ بات کہی جائے گی یقالو لساحِ بالقرآن حدیث قرآن سے کہا جائے گا یہ قرآن وردہ پی ورد تیل کما کنتا تو رد تیلو فی دنیا کہ تو قرآنیں قریب پڑھتا جا ورد تیل جنت کے درجات چڑھتا جا ورد تیل اور اسی طرح ٹھائر ٹھائر کر کے اجمحنان سے پڑھا کما کنتا تو رد تیلو فی دنیا جس طرح دنیا کے کوئی اتمنان سے ٹھائر ٹھائر کر کے پڑھتا تھا جنت کے درجات حافظ و قرآن پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے اس بچے عمد اللہ نے پورا قرآن میں پاک سنا ہے ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا میں بھی حافظ ہوں لیکن ایسا حافظ نہیں ایسا حافظ نہیں ہوتا کہ ایک نششت میں ایک دل میں صبح سے بیٹھ کر شام تک پورا قرآن پاک سنا ہے پورا قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ جو حافظ نہیں ہے وہ یہ تیہ کر لے کہ آج میں پورا قرآن پاک پڑھوں آج آج سے مرد بیٹھا تو پورا قرآن پاک پڑھ کے اپھوں گا لوگ بھی پڑھ باتے دو رکو پاؤ پارا آج پارا ایک پارا دو پارا پڑھتے ہیں بس ہم پڑھیں دیکھ کے پورا قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے تو قرآن پاک کو ایسا یاد کرنا کیا وہی سے محنت کرنی پڑھتی ہے تب جا کر کے پورا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے اور اگر آپ نے شروع سے اس طرح محنت نہیں کی ہے اور ہی سے قرآن پاک مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ چاہو کہ میں ایک نشیشتے میں پورا قرآن پاک سناو تو برسوں آپ کو محنت کرنی پڑھیں یعنی پھر سے آپ کو محنت کرنی پڑھیں تب جا کر کے یہ کام ہوگا تو ہے کام بہت مشکل لیکن یہ بھی قرآن کریم کا موجزہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والے ایک نشیشت میں پورا قرآن پاک سنا لیتے ہیں یہ قرآن پاک کا موجزہ ہے اللہ کی توفید ہے اور اللہ حالہ جس شخص کو پسند کرتا ہے جس شخص کو یہ مقدر کر دیتا ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے ورنہ آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات میں سے یہ بات ملتی ہے کہ ان کے مزار کے پاس اگر کوئی بیٹھ کر کے حافظ پورا قرآن پاک پڑھ لیں چاہے دیکھ کر کے تو انشاء اللہ اس کو قرآن پاک ایسا یاد ہوگا کہ ساری زندگی یاد رہے گا یہ اگر کی کرامات میں سے لوگ جاتے ہیں دیکھ کے بھی پورا نہیں پڑھ باتے ایسا بھی ہو جائے اب بغیر دیکھے ایک نششت میں آدمی رہے اور پورا قرآن پاک پڑھے مشکل کر لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لئے آسان کردے اس کے لئے آسان ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ حمدہ سارا کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں لیکن جو کام آسان کردے وہ آسان ہے اس بچے کے لئے اللہ نے یہ آسان کردی ہے آج صبح صبح پہلے پانہ بجے سے ابھی جب میں دار شخص نے بتایا پہلے پانہ بجے سے شروعوں کیے اور الحمدللہ مغرب بات ایسا شخص پہلے قرآن پاک مکمل کردی بہت بڑی بات بچے کے لئے بھی سعادت کی بات ہے اس کے مہباب کے لئے بھی خاندان کے لئے بھی فخر کی بات فخر کی بات ہم لوگوں کا ایمان آخرت پر کمزور ہے پورا یقین نہیں ہے اس لئے وہ عبادتیں اور وہ نیکیاں جس سے آخرت میں بڑے بڑے آجریں ملتے ہیں اس تعلق سے ہمیں کوئی ردبت اور شوق نہیں کیوں نہیں ہے ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے جتنا زیادہ یقین ہوگا نیکی کا کرنا اتنا آسان ہوگا اور جتنا ایمان کمزور ہوگا نیکی کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے فجر کی نماز جو لوگ چار وقت نمازوں کا اعتمام کرتے ہیں ان میں مسجد میں مسنگیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ فجر میں نہیں آتے ہیں مسجد میں جیسے دو سفر ہے چار سفر ہے پانس سفر ہے دس سفر ہے لگتی ہے اور نمازوں میں فجر میں آنے دیکھ لو جو چار وقت نمازوں کا احتمام کرتے ہیں وہ بھی فجر میں ڈھڑی مارتے ہیں اسی طرح ایشا کی نماز ہے یہ بھی بہت مشکل ہے اب سب لوگ ایشا کی نماز گول کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلایا کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ایشا کی نماز کی فصیلت کیا ہے تو تم اگر پیرو سے مصرور ہوگے تو اپنی سورینوں کے بل گسہ کر کے مسجد میں آو گے ایشا کی نماز پر پرنے کی ایشا کا کیا آگر سواب ہے جن کا ایمان ہے آخرت پر اور ایمان ہے حسابوں کتاب اور اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ان کے لئے نماز چھوڑنا بہت مشکل ہے اور جن کا ایمان کبزور ہے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا یقین نہیں ہے ان کے لئے نماز میں حاضری کوئی باتی نہیں پڑے تو پڑے نہیں پڑے تو نہیں پڑے تو یہ ایمان کی برکت ہے اس بچے نے پورا پورا میں پاک سنایا اور ہم لوگوں کے لئے اور مانکہوں والوں کے لئے کوئی تاجوں کی بات نہیں الحمدللہ بیشتر مساہد میں ایسے بچے ہر سال تیار ہوتے ہیں جو نیک نششتے میں پورا پورا میں پاک سناتے ہیں بوسرے شہروں میں اور وہاں کے مدرسوں میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ایسی مثالیں نہیں ملتی مانے گاؤں میں الحمدللہ پچھلے دس بارہ سالوں میں یہ مزاج بنا انیس سو پنچے اسی سے یہ مزاج بنا جو قرآن پاک تجوید سے پڑھنا جائے نورانیت آئے دن پر محنت شروع ہوئی الحمدللہ ہمارے بچے جو مقتب میں نازرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی تجوید سے پڑھتے ہیں یہ سلسلہ چلا اور الحمدللہ رائج ہو گیا اب تمام مقاطب میں تجوید سے قرآن پاک پڑھائے جاتے ہیں حافظ ہوتے میں بچے تو پھن تجوید قرآن پاک پڑھتے ہیں مالے گاؤں میں محود ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی ورنہ دوسرے لوگوں کے سامنے اگر بات رکھو گے کہ یہ قرآن پاک ہے اور ایک نششت میں پورا زبانی سنائے تو انتر تو آنکھ پھڑ جاتی نہ ہوتی مو گھل جاتا ہوتی مالے گاؤں میں الحمدللہ محود ہے ہر سال اخبارات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ایسی مجیسوں میں شرکت کبھی موقع ملتا ہے جس میں ایک نششت میں پورا قرآن پاک پڑھا ہے یہ اللہ پاک کا فضل ہے اس کا گھرم ہے اور یہ اللہ پاک کا انعام ہے اللہ سب کو نہیں دیتا ہے یہ نعمت سب کو نہیں ملتی بس اللہ اس کو دے دے غالق فضل اپائی ہوتی یہ مہین شاہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ اسے چاہتا ہے اسے بھی پھر میں اس موقع پر عبداللہ کو ان کے والد عزیز کو ان کے اہل خاندان ان کے گھر کے لوگوں کو ان کے اسادزہ کو مدرسے کے ذمہ نرام کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں کی کوشش ہے آپ لوگوں نے ایسا ماحول بنایا آج الحمدللہ اس مدرسے کا جو ادارہ اس ادارے سے جو مدرسہ جانا جاتا ہے مدرسہ اکرمہ مانے گاؤں میں مقاتب کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور ایک بہت بڑی تینار بچوں کی یہاں پڑتی جڑی کی تنگی کے پیشے نظر ابھی ایک پراد خریدا گیا اس پر تعمیر کا مرحلہ باقی ہے اللہ آسان کر دے ضرورت محسوس ہوئی بچوں کی تینار بڑھنے کی وجہ سے کہ مسجد نہ کافی ہے اب اپنے کو الگ سے انتظام کرنا پڑے گا ذمہ داروں نے ہمت کی ایک پراد کا سودھا کیا اس کی قیمت ادا کی انشاءاللہ وہاں پر مدرسہ اچھا تعمیر ہوگا سب کا تعاون رہے گا اہل شہر کی توجہ رہے گی انشاءاللہ ادارہ بن جائے گا اور یہ زخیر آخرت ہوگا زمدہ داروں کے لئے معاملین کے لئے زخیر آخرت اور صدقہ جاریہ ہوگا کہ جد تک یہ مسجد اور یہ ادارہ رہے گا لوگ ناظرے قرآن اور حبز قرآن پاک کرتے رہیں گے حافظ بنتے رہیں گے ناظرہ قرآن کریم مکمل کرتے رہیں گے جد تک پڑھیں گے یہ سارا حدر سواب ان کو بھی پورا پورا ملے گا اور مدرسے کے بانیاں کو مدرسے کے منتظمین کو مدرسے کے ذمہ داران کو مدرسے کے اسادزہ کو مدرسے کے معاملین کو سب کو اللہ پا پورا پورا آج لے دیں اور یہ توہر بڑی بات میں دوبارہ مبرک بات دیتا ہوں اور یہ توقع انتابو مدرسے کے اسادزہ کرام سے کہا ایسے بچے اور بھی آپ تیار کریں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیں کے خربوزہ رنگ پڑھتا ہے مثال جو برتی ہے صدیوں کے تجربے کے بات برتی ہے ایسے جو جملے بولے جاتے ہیں جیسے خربوزے کو دیں کے خربوزہ آپ کے یہاں اس بچے میں یا ماضی میں جس بچے نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا ہوگا اس کو دیکھ کر کے دوسرے بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کو رستہ ملتا ہے اور انہیں اس بات کا اتمنان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سنا سکتا ہے تو میں بھی سنا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے آسانی پیدا کر دیتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہم لوگوں سے قبول فرمائے اصل چیز اللہ کی بارداخل شرف قبولیت ہے اللہ نے قبول کر لیا سبجھوں کے لیے نیکی ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ سبب اور ذریعہ لنے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں بھی اس کی خیرات و برکات عطا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ ربیلہ